بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اسپینش آمیلٹ بنانے کی ریسپی بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی کوئی ریسپی ہے جب بھی آپ کو ناشتے میں کچھ جھٹ پٹ بنانا ہو تو آپ کی آمیلٹ بنا سکتے ہیں سب سے پہلے میرے چینل کو سبکرائب کر دیں بیل آئیکن کو کلک کر دیں چلیئے دیکھتے ہیں اس کو کیسے بنانا ہے اس کے لیے ہمیں چاہیے ایک لارچ آلو ایک لارچ پیاس بند گھو بھی کا ایک کپ وان اوور فور کپ آئل فور ادت انڈے نمک وان ٹی سپون یا ہسپے ضرورت لال مرچ پاوڈر ہاف ٹی سپون کالی مرچ پاوڈر ہاف ٹی سپون تھوڑا سا پودینہ ایک سے دو مرچیں اور سبس دھنیا سب سے پہلے ہم ایک پین میں وان اوور فور کپ آئل ڈالیں گے جب آئل گرم ہو جائے گا تو اس میں ہم ایک لارچ آلو ڈال دیں گے یا ایک کپ آلو ڈالیں گے اب ہم اسے میڈیم فلیم پر فرائی کر لیں گے دو سے تین میٹے کے لیے اور چمچ کو لگتار ہلاتے ہوئے اس کو فرائی کر لیں گے جب تک یہ ہلکے سوفٹ نہیں ہو جاتے تب تک اس کو فرائی کر لیں گے میڈیم فلیم پر تین میٹے کے لیے میں نے آلو کو فرائی کر لیا ہے ابھی یہ ہلکے سوفٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں لیکن اب یہ اچھے طریقے سے پکے نہیں ہیں ان کو پکانا باقی ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے ایک کپ پیاس ایک لارچ پیاس اس کو بھی دو سے تین منٹ کے لیے فرائی کر لیں گے پیاس کو بھی میں نے دو سے تین منٹ کے لیے فرائی کر لیا ہے اب اس میں ایک کپ بند گھو بھی ڈال دیں گے بند گھو بھی آپ کے پاس ہے تو ضرور ڈالیں اگر نہیں ہے تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں آلو اور پیاس سے بھی یہ اوملیٹ بہت مزیدار بن جاتا ہے گیس کی فلیم کو لو کر دیں گے اور لو فلیم پر اس کو ساتھ سے آٹھ منٹ کے لیے کوک کریں گے لو فلیم پر میں نے اس کو ساتھ سے آٹھ منٹ کے لیے کوک کر لیا ہے اور تمام سبزیاں بلکل سوفٹ ہو چکی ہیں اب ہم اسے ایک پین میں نکال لیں گے تھنڈا کرنے کے لیے اب ہم ایک باول لیں گے اس میں توڑیں گے چار عدد انڈے ایک چمچ نمک یا آپ اپنے حساب سے بھی نمک ڈال سکتے ہیں ہاف ٹی سپون لال مرچ کا پاوڈر ہاف ٹی سپون کالی مرچ کا پاوڈر ایک یا دو سبز مرچیں تھوڑا سا پودینہ تھوڑا سا سبز دھنیا ان سب کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہم نے جو سبزیاں بنائی تھی وہ اس میں ڈال دیں گے اب پھر سے مکس کر لیتے ہیں اب ہم انڈے کے مکس کر لیں گے دو پیالیوں میں اس طرح سے اب ہم میڈیم فلیم پر ایک پین کو گرم کریں گے اور اس میں ٹو ٹیبل سپون آئل ڈالیں گے اور ساتھ ہی میں آلو کا جو مکس کر تھا وہ شامل کر دیں گے آملیٹ کو چاروں طرف سے پین میں اچھی طرح سے سپریٹ کر لیں گے یہاں میں چیز استعمال کر رہی ہوں اس لئے میں آملیٹ کو آدھا آدھا کر کے استعمال کروں گی اگر آپ نے چیز فیوز نہیں کرنی تو ایک ہی بار میں پورا آملیٹ ڈال دیجئے میں نے تقریباً ہاف کپ چیز لی ہے اور یہ آپشنل ہے اگر آپ یوز کریں تو اس طرح سے ہی ڈالیے ورنہ آپ آملیٹ کا پورا مکسچر ایک ساتھ پین میں ڈال سکتے ہیں کیونکہ میں چیز یوز کر رہی ہوں اس لئے میں آدھا مکسچر اس کے اوپر سے ڈالوں گی میں چیز کو آدھے آملیٹ سے بلکل کور کر دوں گی اب ہمیں یہاں پر گیس کی فلیم کو بلکل لو رکھنا ہے ڈھک کر اسے پان سے چھ منٹ کے لیے کوک کریں گے آملیٹ ایک سائٹ سے تو پک گیا ہے اب ہمیں دوسری سائٹ سے پکانا ہے اس کے اوپر ایک پلیٹ رکھیں گے اس کو اس طرح سے فلیپ کر دیں گے اس پوائنٹ پر میں نے گیس کی فلیم کو آف کر دیا تھا تاکہ ہاتھ نہ جلے اب ہم پلیٹ میں سے پین میں اس کو ٹرانسفر کر دیں گے اور دوسری سائٹ سے بھی اس کو ڈھک کر پکائیں گے چھ سے ساتھ منٹ کے لیے جب تک یہ آملیٹ اچھے سے پک نہیں جاتا اسپینش آملیٹ بن کر تیار ہے اس کو سرف کریں گے تیار کیے ہوئے آملیٹ کو ایک پلیٹ میں ٹرانسفر کر رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک دم زبردست ایک دم پرفیکٹ اسپینش آملیٹ بن کر تیار ہے اندر سے بھی ایک دم سے پرفیکٹ لی کوک ہوا ہے ہم نے اس میں چیز ڈالیا ہے وہ بھی اچھے سے ملٹ ہو چکی ہے اس کو آپ سوسیس کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں سینویچ یا ٹوست کے اندر رکھ کر بھی سرف کر سکتے ہیں میری اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں ریسپی اچھی لگیا ہے تو اس کو لائک کر دیں اگر آپ میری چینل پر نیو ہیں تو سب سے پہلے میری ویڈیوز کو سبکرائب کر دیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیوز آپ کو ملتی رہے اللہ حافظ